ایک گاؤں میں ایک کمہار کی بیوی رہتی تھی وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی لیکن اس کا شوہر کمہار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور اور اس کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی خوبصورت بیوی کا شوہر ہونے کا حق ادا کرے جو کہ ایک شوہر کو کرنا چاہیے وہ بہت پریشان تھی اور اپنے شوہر سے مسلسل تسکین نہ ملنے کی وجہ سے وہ ذہنی تھکاوٹ اور تنگی کا شکار ہو گئی دن با دن وہ چڑچڑی ہونے لگی تو اسے کسی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ تم حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ اور اپنے شوہر کی دوائی کی طاقت کی دوائی لے آؤ کہ تمہارا شوہر تمہیں وہ تسکین دے سکے جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے اس کمہار کی بیوی کو اپنے سہیلیوں کا یہ مشورہ اچھا ل اور وہ گاؤں کے ساتھ ہی بنے ہوئے ایک طبیب کھانے میں حکیم صاحب کے پاس چلی گی جب وہ طبیب کھانے میں پہنچی تو اس وقت طبیب کھانے میں اکیلا حکیم موجود تھا وہ حکیم اصل میں کم عمر نوجوان اور اچھا خاصا سہت مند تھا اس کے مضبوط اور طاقتور جسم کو دیکھ کر وہ عورت اس پر فدا ہو گئی وہ عورت پہلے ہی جسم کی پیاسی تھی اور اس حکیم کو اکیلا طبیب کھانے میں دیکھ کر اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور اس نے طبیب کھانے کا دروازہ اندر سے بند کر کے حکیم کو کہا اگر تم نے میری پیاس نہ بجھائی تو میں ابھی اور اسی وقت چھوڑ مجا کر تمام گاؤں والوں کے سامنے تمہیں زلیل کر دوں گی اور اگر تم نے میری پیاس بجھا دی تو اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا اور میں یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤں گی یہ سن کر وہ نوجوان حکیم بڑا حیران و پریشان ہو گیا لیکن اس حکیم نے کسی عام مدرسے سے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور پختہ ایمان سے بہت متاثر تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سچا عاشق رسول تھا جب اس عورت نے اس کو اپنی پوری جال میں پھنسا لیا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے اس عورت کی پیش کش کو قبول کر لیا تو میرا ایمان چلا جائے گا بروز محشر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ جھوٹی عزت کی خاطر میں نے اپنے ایمان کو گوا دیا اور اگر میں نے اس عورت کی بات کو نہ مانا تو گاؤں والے مجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیں گے اسی کشمکش میں اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اس عورت کو کہا کہ میں تیری پیش کش کو قبول نہیں کرتا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو اس عورت نے جب انکار سنا تو اس نے وہی کیا جو اس کے دل میں آیا اس نے چیکھو پکار شروع کر دی اور اس کی چیکھو پکار سن کر گاؤں والے دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے باہر سے دروازہ توڑا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنے سارے کپڑے پھار دیئے تھے اور اس طرح ظاہر کیا جیسا کہ اس نوجوان نے اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا پہلے تو گاؤں کے نوجوانوں نے اس حکیم کو بری طرح پیٹا اور پھر پیٹنے کے بعد اسے قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے اور اسے کہا کہ سارے گاؤں والوں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا لہٰذا اس کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے پر سنگسار کر دیا جائے قاضی صاحب نے اس عورت کے بیانات اس کے جسم پر لگے نشانات اور اس عورت کے کپڑوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ سنایا کہ یہ نوجوان اس گناہ کا مرتقب ہوا لہٰذا اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا جائے گاؤں والے اس نوجوان حکیم کو سنگسار کرنے کے لئے جا رہے تھے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بھیس میں ندی کے پاس اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تو ان گاؤں والوں کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا اے لوگو اس نوجوان نے کیا گناہ کیا تو گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا معاملہ سنایا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان حکیم کو بگور دیکھا تو آپ بھی اس کو پہچان گئے کہ ہم ایک ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے کردار کو جانتے تھے کہ یہ کتنا سچا عاشق رسول ہے اور یہ کبھی ایسا گناہ نہیں کر سکتا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر ثبوتوں کے اس کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے تھے لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے گاؤں والوں تم رک جاؤں یہ نوجوان بے گناہ ہیں اور اس بات کو ثابت کر کے میں دکھاؤں گا لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان بغیر ثبوتوں کے اس نوجوان کو بے گناہ کیسے ثابت کرے گا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوجوان حکیم کو ایک ندی میں ڈبکی لگانے کا حکم دیا جب اس نوجوان نے ندی میں ڈبکی لگائی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو آواز لگائی کہ پانی پیو گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ میرا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ یہ عالی نسل کا گھوڑا ہے اور اگر اس حکیم صاحب نے اس عورت کے ساتھ بدگاری کی ہوتی تو اس کا جسم ناپاک ہونے کی وجہ سے یہ پانی گھلیز ہو جاتا اور میرا گھوڑا کبھی گھلیز پانی نہیں پیتا لہٰذا اس کا جسم پاک تھا اس نے اس عورت کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا لہٰذا پانی بھی پاکیزہ تھا اور میرے گھوڑے نے پانی پی لیا لہٰذا یہ نوجوان سچ بول رہا ہے اور یہ عورت چوٹ بول رہی ہے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنے گناہ کا اقرار کر لو ورنہ میں تلوار سے تمہارا سرطن سے جدہ کر دوں گا جب عورت کو اور کوئی راستہ نہ دکھا تو اپنے گناہ کا اقرار کر دیا اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اکلمندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی کو بچا لیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ